جابر ابن یزید جعفی پہلے مستند صحابی جنہیں پانچویں امام نے وہ پانچویں امام سے ملاقات کر کے مدینے سے چلے کوفے کے رہنے والے ہیں ابھی مدینے سے باہر نکلے ہیں امام کا پیغام آیا اور بہت معتبر روایت پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ اصول کافی کی روایت ہے جو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں میں ہمارے ہم معتبر ترین اصول کافی البتہ صحیح تو ہم اس کو بھی نہیں کہتے ہیں لیکن یہ بحث چڑھنے کا فائدہ نہیں اصول کافی کی روایت اور اصول کافی میں یہ جملہ ہے اس لئے کوٹ کرتا ہوں کہ یہ پیغام امام نے بھیجوایا اور فوراں بھیجوانا تھا ارجنٹ جن کے ذریعے بھیجوایا جن کے بارے میں معتبر روایت یہ پانچویں امام کے شاگردوں میں ایک تو واقعات بہت سارے مشہور ہو جاتے ہیں یہ معتبر روایت حدیث کی کتاب میں ہے اور اصول کافی جیسے ہی کتاب میں ہے اصول کافی کے والیوم ون میں چہردہ معصومین کے حالات ہیں بہت مختصر حرزو ٹرانسلیشن بھی ہے کبھی آپ وہ حالات پڑھئے جو معصومین نے ایک دوسرے کے بتائیں اس میں یہ ہے کہ امام نے امام کے پاس پانچویں امام کے پاس جنوں کا ایک گروپ بھی آتا تھا علم حاصل کرنے چھٹے امام کا جو مدرسہ ہے وہ قائم تو پانچویں نے کیا تھا باپ کا مدرسہ پھر بیٹے نے آگے بڑھایا اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو جن آتے تھے وہ سندھ کے رہنے والے اور غالباً پنجاب میں بھی ہے قوم یہ لفظ ہے یہ روایت کا لفظ ہے کہ جاٹ جاٹ ایک قوم ہوتی ہے بہت سارے نون مسلمیں بھی ہیں ان کی شکل و صورت اور ان کے لباس میں آتے تھے میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ آلات ہیں ان میں سے ایک کو بھیجا وہ زمانے میں وارڈ سپ تو تھا نہیں وہ زمانے کے اندر یہ کمیونکیشن کا ذریعہ تھا نہیں اتنے جلدی امام کو پیغام دینا کیا ہے جابر تم ہم سے مل کے گئے ہو حکومت میں ریپورٹنگ ہو گئی ہے فوراں اپنے آپ کو پاگل بنا لو جابر بہنوال کی طرح پاگل نہیں بنے واقعاں جیسا پاگل ہوتا ہے کہ لکڑی کا جو ان کا آسا تھا اس کو اپنی ٹانگوں کے بیچ میں فسایا چل میرے گھوڑے ٹک 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 یا چل میرے گھوڑے ہندوستان یہ میرا گھوڑا ہے میں اس سے کوپا جا رہا ہوں ایسی حرکتیں شروع کی کیونکہ امام نے کہا تھا کہ ایسے پاگل بنو جیسے ہوتی یہ جابر اتنا امام کو ان سے محبت ہی اور ان کی جان بچانت